آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ ڈیپیٹے کمیشنر اور پی ٹی آئی کی ٹیم کے درمیان مذاکرات جاری ہیں پی ٹی آئی کوکانا میں جلسے کی اجازت مل چکی ہے لیکن کچھ معاملات پر ابھی بھی ڈڈ لوگ بر قرار ہے جلسے کے لیے کیا کیا ایس او پیز ہوں گے آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکپر سے جو اس وقت دی سی آفیس میں موجود ہیں عمران کیا دیکھ رہے ہیں عمران سے رابطہ کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ ہوا ہے جہاں ڈیپیٹے کمیشنر اور پی ٹی آئی کی ٹیم کے مذاکرات جاری ہیں کہانا میں جلسے کی اجازت تو مل چکی ہے لیکن کچھ معاملات پر ابھی بھی ڈڈ لوگ بر قرار ہے جلسے کے لیے کیا کیا ایس او پیز ہوں گے جانتے ہیں چیف ریپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت ڈی سی آفیس میں موجود ہیں جی عمران بتائی گا مسجد کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے آپ کے پاس دیکھیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ پانچ بجے کا کہا گیا تھا اجازت دینے کا اور زلائی حکومت کی طرف سے اجازت دے دی گئی جلسے کی اور مقام جو ہے وہ اس پر بھی جو ہے نیگوشیوشن ہو گئی اور کرنا کا مقام ہے فیز نائن ڈیفنس کا جو مقام ہے وہاں پہ صدھار گاؤں ہیں جہاں پر یہ جلسے کی اجازت دی گئی ہے تین سو کنال پر یہ جگہ محیط ہے جہاں پر یہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے طریقہ انصاف کو منارہ پاکستان میں بلکل اجازت جو ہے اس کو انکار کر دیا گیا تھا زلائی انتظامیہ کی طرف سے مگر ابھی موجودہ صورتی آل یہ ہے کہ نیگوشیوشن کا عمل ابھی بھی جاری ہے کیونکہ معاملہ آ گیا ہے اور ڈیڈ لوگ مرقرار ہو گیا ہے ٹائمنگ پر جس پر ایک طرف تو جو ہے زلائی انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے وہ دی گئی ہے دو سے ساڑھے پانچ بجے تک اور جو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے اپوزیشن لیڈر پنجاب جو ہیں احمدان بچھر ان کی طرف سے جو ٹائمنگ ہے وہ رات گیارہ بجے تک کی جو ہے اس پر اسرار کیا جا رہا ہے مگر ابھی تک جو ہے زلائی حکومت زلائی انتظامیہ اور جو ہے طریقہ انصاف کے درمیان جو ہے ابھی بھی ڈیڈ لوگ جو ہے وہ برقرار ہے اور اسرار کیا جا رہا ہے بزرد کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو بڑھایا جائے اور اسی وجہ سے جو ہے جلسے کے جو سوپیز ہیں ٹیو آرز ہیں اس حوالے سے جو ہے ابھی تک موجودہ صورتحال میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ رہی اور ایک کی بند کمرہ ہے جس کے اندر جو ہے ڈیپٹی کمیشنل لاہور ہیں ڈی آئی جی لاہور ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لارڈ اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمدان بچر اور اس کے ساتھ ساتھ وکلہ کی جو ٹیم ہے وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے مگر جو ٹیو آرز ہیں اس کے اوپر بھی تیہ کر دیا گیا ہے مگر ٹائمنگ جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے جس پر ٹائمنگ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی جس پر وہ یہی زلی حضان زامین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کے دو سے ساڑھے پانچ بجے تک جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا جلسے کا جس کے لیے خدوحال بھی بتا دیا گیا ہیں جو یہ جگہ ہے جس کو ہلو کے انٹرچینج کانا انٹرچینج جو ہے اس جلسے کی طرف جو ہے راستہ جو ہے وہ دیا گیا ہے جس میں الڈی ای سیٹی کی طرف سے قصور روڈ کی طرف سے بھی یہ راستہ جائے گا جو بھی جلسے میں آنے والے جو پی ٹائی کے کارکن ہوں گے اس کے ساتھ ساڈیفنس روڈ سے بھی کارکن جو ہے اس جلسے کی طرف جا سکتے ہیں اور رائیون روڈ سے بھی جا سکتے ہیں اب یہ تمام جو روڈ ہیں ان کے لیے جو ہے تمام کیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ترکین صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اس وقت کانا کے مقام کے طرف جو ہے تمام کیاریاں شروع کر دی گئی ہیں مگر ٹائمنگ کے لیے جو ہے ابھی بھی نیگوسیشن جاری ہے جس کے لیے ابھی بھی جو ہے تمام تر جو بکلا برادری ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس وقت ڈی سی آفیس اور ڈی سی کے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں تمام جو ایس او پیس ہیں اس کے اوپر بھی تحقہ لیا گیا ہے اسی ٹیو آرز کے بعد جو ہے جو ایک ڈراف ہے وہ تیار کیا جائے گا اور این او سی جاری کیا جائے گا جبکہ ابھی تک نہ تو این او سی تیار کیا گیا ہے نہ ہی ڈراف جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جب تک ٹائمنگ کا معاملہ ہتم نہیں ہوگا تب تک نہ تو ڈراف سامنے آئے گا نہ ہی این او سی سامنے آئے گا مگر جو جگہ ہے اس کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے پانچ بجے کا ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ پانچ بجے تک جو ہے وہ جلسے کی اجازت دی جائے اجازت دے دی گئی ہے مقام ٹیک کر دیا گیا ہے مگر ٹائمنگ کا ابھی تک مسئلہ ہے جس کے اوپر ابھی تک جو ہے نیگوسیشن جاری گیا ٹھیک ہے امران لہور سے باہر سے آنے والے کافلوں کو مشکل نہیں ہو سکتی کیونکہ جلسے کی اجازت بھی کافی تاکیر سے دی گئی ہے دیکھیں اس بات پر جو ہے وہ سارا کچھ تیع ہو گیا ہے پاکستان ترکی انصاف کی طرف سے اب تیاریاں ان کی اپنی شروع ہو گئی ہیں صرف اور صرف ٹائمنگ کے جو اوپر ہے وہ بات ہی چل رہی ہے باقی ترکی انصاف کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں اس مقام پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تیع ہو گیا ہے کہ کانا کا جو مقام ہے جہاں پر موشی ملی لگتی ہے وہاں پر یہ جو ہے جگہ تیع ہو گئی ہے جس کی اوپر ترکی انصاف کی طرف سے بھی سننے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے امران بہت شکریہ آپ کا تو سرات سے آگاہ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے کانا کا مقام جلسے کے لیے فائنل کیا گیا ہے دی سی آفیس میں پی ٹی آئی جلسے کے چیف آرگنائزر شاداب جعفری کی میڈیا سے گفتگو ہمیں دو سے شام ساڑھے پانچ بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمیں این او سی مل گیا ہے اور کانا میں کل ہم انشاءاللہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ٹائمنگ کا تھا ہمیں انہوں نے ٹائم دیا تھا دو سے پانچ پہ لے ہماری ریکوائرمنٹ تھی پانچ سے دس لیکن الٹی میڈی انہوں نے دو سے ساڑھے پانچ تک صرف جو ہے وہ ٹائم دیا ہے جو کہ ایک تھوڑی سی میں کہوں گا کہ زیادتی ہے لیکن بھار جو بھی شرائط انہوں نے دیا ہمیں اس کو کمپلائی کرنا ہے انشاءاللہ ہم بالکل کریں گے ہمیں این او سی مل گیا ہے اور کانا میں کل ہم انشاءاللہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ٹائمنگ کا تھا ہمیں انہوں نے ٹائم دیا تھا دو سے پانچ پہ لے ہماری ریکوائرمنٹ تھی پانچ سے دس لیکن الٹی میڈی انہوں نے دو سے ساڑھے پانچ تک صرف جو ہے وہ ٹائم دیا ہے جو کہ ایک تھوڑی سی میں کہوں گا کہ زیادتی ہے لیکن بھار جو بھی شرائط انہوں نے دیا ہمیں اس کو کمپلائی کرنا ہے پاکستان تیرے کی انصاف کا لاہور میں جلسہ کانا جلسہ گاہ میں تیاریاں جارے کارکون جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں سجاد دوسین سے جو اس وقت وہاں کانا کے جلسے کے مقام پر موجود ہیں جی سجاد بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں جی بلکل جی اس وقت ہم کانا مویشی منڈی پہنچ چکے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کارکونان کی تعداد جلسہ گاہ کی طرف آ رہی ہے لیکن جلسہ گاہ کی تیاری کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی کسی قسم کی تیاری شروع نہیں کی گئی ہے کسی قسم کا سٹیج یا یہاں پر کنٹینر نہیں پچائیں گے ہیں البتہ انتظامیہ کی جانب سے مین کچھا روڈ پر جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ کنٹینر موجود ہیں امرجنسی کے لیے جو اس وقت پولیس کی تحویر میں ہیں یہاں جلسہ گاہ آنے کے لیے تقریبا انٹرچینج ہلو کی کانہ انٹرچینج فروزپر روڈ انٹرچینج بلیشہ انٹرچینج اور ادھر سے اگر رائیونڈ روڈ کی طرف سے آنا ہو تو رنگ روڈ سے ہلو کی اور کانہ انٹرچینج پہ اترا جا سکتا ہے دوسری جانب اگر رائیونڈ ملتان روڈ کی طرف سے آنا ہو تو بوبتیاں چوک سے یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف آتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مجودہ جو جلسہ گاہ جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں رنگ روڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ رنگ روڈ مجود ہے لیکن یہ رنگ روڈ دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ڈیفیکلٹ رستہ ہے جہاں پر آنا بہت مشکل ہے سنگل ایک چھوٹی سڑک یہاں پر آتی ہے کچھا روڈ سے یہاں پہ ستڑ گاؤں اور یہاں پہ کوئی اسلام پورا گاؤں کے قریب یہ مویشی منڈی موجود ہے جہاں پر جلسہ کی اجازت دی گئی ہے اور جلسہ کی جگہ کا اگر آتا کیا جائے تو اس تین سو اکڑ سے بھی زائد جگہ بتائی جا رہی ہے اور جلسہ گاہ اس وقت جو ہے وہ کارکنان کی تقریباً بیس سے پچیس تعداد جو ہے پچاس تک موجود ہے اور جلسہ گاہ میں امران خان کے حق میں پیٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ نارے بازی کی جا رہی ہے دوسری طرف انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دو بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک کا جو وقت ہے وہ جلسہ کے لیے بہت کام ہے کیونکہ بہت بڑا جلسہ ہے اور اس کی مکمل تیاری کرنی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر سی ایم پنجاب مریم نواز اس حلقہ سے جیت کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں اور میاں شباز شریف اس حلقہ سے ایم این اے کالیکشن جیت کر جو ہے وہ اس وقت جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں یہ بہت ہی اہم علاقہ ہے اور یہاں پر سیاسی طور پر جو ہے میاں شباز شریف اور مریم نواز ایم اے اور ایم پی اے کی سیٹ پر جیتے ہیں اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ تعداد دیکھی جائے تو کارکنان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے کوئی انتظامات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں کہ جلسہ کی تیاری یعنی ابھی تک شروع نہیں کی جا سکی ہے ٹھیک ہے سجاد یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے خیبر پختوخہ اور باقی جگہوں سے کافلے اتنے کم ٹائم میں کیسے پہنچیں گے جی جیسا کہ پہلے انو سی جاری کیے گئے اب پانچویں جگہ پہ کانا میں جو ہے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ادھر سگیاں کی کہا گیا کہ ہم منارے پاکستان اجازت نہیں دیں گے سگیاں پہ اجازت دے رہے ہیں سگیاں کے بعد شاپور کانجرا کا کہا گیا شاپور کانجرا کے بعد کانا موہشی منڈی کا کہا گیا اور کانا موہشی منڈی کے بعد جلو کا جلسہ گاہ کا کہا گیا لیکن جلو کے بعد اب پھر کانا موہشی منڈی کو فینل کیا گیا ہے ان شرائط کے اندر یہ موجود تھی کہ جو سی ایم خیبر پختونخہ ہیں علی امین گنڈا پور ان کو جو ہے وہ مافی مانگنا ہوگی اور مافی کے بغیر جو ہے وہ جلسہ کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کے پی کی طرف سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ پہنچتے ہیں اس موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو کے پی کے سے یہاں تک پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے یہاں تک مقامی لوگوں کا مسئلہ بتایا جائے تو مقامی لوگ بھی بڑی مشکل پہنچیں گے کیونکہ جو روڈ کلیر بتایا جا رہا ہے جو جلسہ گاہ پہنچ رہا ہے وہ روڈ جو ہے وہ سنگل گاڑی کا ہے اگر آگے سے کوئی گاڑی آتی ہے تو دس سے بارہ اگر گاڑیاں اس روڈ پر آ جائیں تو ٹریفک جام ہونے کا خطشہ ہے اور دیگر علاقوں سے کوشش یہی کی جاری ہے کہ قریبی جو شہر ہیں قصور ننکانہ صاحب ہو گیا اور دیگر جو زلاہ ڈسٹرکٹ لگتے ہیں زلاہ لہور ڈویجن کو وہاں سے عوام زیادہ تعداد میں یہاں پر پہنچ سکتی ہے اور دوسرے صوبوں سے جو آنا ہے وہ مشکل دکھائی کے رہا ہے اس حوالے سے بتائے گے کہ پی ٹی آئی کی طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کی بھی تیاریاں مکمل نہیں ہیں لوگ بہت کم تعداد میں لیکن ایکچولی کوئی تخمینہ تو لگایا ہوگا کل کے جلسے کے حوالے سے کتنے لوگ آ سکتے ہیں کتنے لوگوں کا انتظام کیا جائے گا اور اس وقت بہار کے شہر سے کتنے لوگ وہاں پہ پہ پہنچ سکیں گے پہلے تو شبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جلسہ گاہ کی تیاری بڑی مشکل سے مکمل ہوگی دوسری جنب پی ٹی آئی کی طرف سے تو جو کہا جا رہا ہے اس وقت سپارڈ پہ جو مویشی منڈی جہاں پر موجود ہیں افضال عظیم پہڑ جو کہ میاں شباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں وہ اس وقت اپنے کارکنان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ساڑھے پانچ بجے تک اجازت دی گئی ہے لیکن ہم ان کے پابند نہیں ہیں ہم جلسہ بڑا کریں گے لاکھوں کی تعداد کو یہاں پر جمع کریں گے اور اگر ان کے اندر کوئی طاقت ہے اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئی آر درج کریں لیکن ہم ساڑھے پانچ بجے تک جو ہے وہ جلسہ ختم نہیں کر سکتے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سجاہ آدھا آپ کا تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے